نمبر دو بیماری میں دوسرا کام آدمی یہ کریں کہ اللہ رب العالمین سے آفیت کی دعا کریں دعا انسان کے زخموں کے لیے مرہم ہوتی ہے بھئی ڈاکٹر سائیکیٹرس کیا کہتے ہیں وہ ٹینشن ہو رہا گروپ تھرپی کیا کروں جاؤ لوگوں کے ساتھ بیٹھو اپنا دکھ ان کے سامنے بولو جب انڈے لوگیں بھرتن خالی ہوگا اندر ہی پکتا رہے گا پھٹے گا ڈاکٹرس بولتے ہیں کیا کروں کوئی نہ کوئی آدمی دیکھو ایسا ملتا نہیں آج آدمی آج بیوی کا نہیں سنتا دوسروں کا کاز سے سنے گا بھئی ذرا سنیے ہاں سن رہا ہوں ذرا موبائل سائیڈ میں رکھے کان تمہاری طرف ہے آنکھیں نہیں تو کیا ہوا کان تو تمہاری طرف ہے یہ حال آج ہمارا ہو چکا ہے ٹائم نہیں اپنے پاس بہت بیزی ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے ساری دنیا کی فکریں اس کو واتس اپ پہ اللہ کا ولی گھر میں شیطان فیرون گھر میں اچھا بنے آدمی بھائی واتس اپ پہ ایسا ہے مرا بھی نہیں ابھی اس سے پہلے اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا لَعَجُنُ بُولے گئے لیکن گھر میں بیوی کی بیماری بچوں کی پریشانی اس پہ دہا نہیں رہتا یہ حال انسان کا ہم لوگ ورچول لائف جی رہے ہیں ایکچول لائف نہیں جی رہے ہیں بڑی مسئیبت ہے ہوں لوگ کی بھی تو آدمی جب اس کو کوئی دکھ سکھ ہیں کسی کے سامنے جب بیان کرتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے لیکن آج مسئلہ یہ کہ کوئی سننے کیلئے تیار ہے اب ایک سے دو بار کسی کے سامنے بولو بھلے کہ آ گیا بھئی پھر وہی سنا آتا ہے ایک تو ایک مسئلہ لے کی جو بیٹے کا اپنا دکھڑا میرے دکھڑے ہیں میں وہ دیکھوں یا اس کا سنو آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے بہت کچھ قسمت آدمی وہ ہے جس کو ایسے لوگ ملیں جو اس کا دکھ سننے کیلئے تیار رہے ہیں خاص کر کے بڑھاپے میں اولاد سننے کو آج تیار نہیں ہے بیٹا تھا رب بیٹی در ارے بہت بھیجیوں میں کیا کرو جلدلی چھوٹ میں بولو بولتا یہ حال اولاد کا مہ باپ کا نہیں سنتے آج لیکن ایک ذات ایسی ہے جو کتنا بھی بولو جو اس کی پوری بات سنتا ہے کون ہے وہ اللہ رب العالمین جو اس کی زبان سے الفاظ الٹے پلٹے بھی نکلے تو اس کو معلوم ہے کیا بولنا چاہ رہا ہے مس انڈرسٹیننگ کبھی نہیں ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات بولتے بولتے رقت میں زبان رک جاتی ہے بولنے نہیں آتا جذبات اتنے غالب ہو جاتے ہیں دل پر کہ انسان سوچتا بولو کیوں میں اللہ کو معلوم ہے میرے دل کا حال خاموش دعا مانگتا رہتا دل سے وہ بھی اللہ جانتا ہے جب اللہ کے سامنے آدمی اپنے دل کا حال رکھتا ہے تو نہ صرف مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ اس حال کے لئے دعا کرنا بیمار کے لئے بہت بڑی نعمت ہے وہ شفاہ نہ صرف بیماری کے لئے ہے بلکہ دل کے فکر و غم کے لئے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ علمی شیئن اسألوہ اللہ عز وجل کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایسی چیز سکھائیے کہ میں اللہ عز وجل سے مانگو دعا سکھائیے قال کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگتے رکھو آفیت کیا ہے مصیبتوں سے نجات دنیا کی آخرت کی آفیت میں رہے آدمی ہے کہا کہ کچھ دن میں یوں ہی ٹھیرا رہا پھر واپس آپ کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ علم نی شیئن اسألوہ اللہ کہا اللہ کے رسول ایک ایسی چیز سکھائیے کہ میں اللہ سے مانگو فقال علی یا عباس یا عم رسول اللہ کہا اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا صلی اللہ لعافیہ فی الدنیا والآخرہ کہا اللہ سے آفیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آفیت کا مطلب ہے ہر مصیبت سے نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ایسے وقت میں ایک انسان کیا کریں بیماری پریشانی چاہے واقع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو آدمی اللہ سے کیا اللہ ہر بیماری سے نجات دے آفیت سے رکھے اللہ آدمی دنیا میں آفیت دے آخرت میں بھی آفیت دے ایک انسان جب دعا اللہ سے کرتا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے نہ صرف ہی کے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ انسان کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے آپ دیکھئے بیٹھ کے آدمی اللہ سے جی بھر کے دعا مانگیں سارے پرابلم اللہ کے سامنے رکھے ہلکا ہوتا ہے تھوڑا رو لیں تو پوری بارش آگے پورا اور سڑکیں ساف ہو جاتی دل کی جیسے بارش آتی تو کہہ ساچھت ساف ہو گئی راستے ساف پیڑ ساف ایک دم اچھا اچھا لگتا سب چیڑیا چہ چہاری ایک دم ہوادشی چل رہی دل کا ماحول بھی وہیسی بنتا ہے جب آدمی اللہ کے لئے روتا ہے دعاوں میں ہوئی تو اللہ کے آگے روئے آدمی دنیا کے آگے روگوں کے آگے روکے کچھ فائدہ نہیں دنیا کے آگے روکے کچھ فائدہ نہیں آدمی اللہ سے مانگے تو دعا بھی جو ہے آفیت کی دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے امام احمد اور ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے